ازادی کے تین مہینے بعد پاکستان میں لسانیت کی چنگاری کیوں بھڑک اٹھی؟ قائد آزم کی ڈھاکہ یونیورسٹی آمد پر ہنگامہ آرائی کرنے والا شرارتی بچہ کون تھا؟ 1940 کی قرارداد پاکستان پیش کرنے والے شیر بنگال مولوی فضل الحق نے بانی پاکستان کے فیصلے کو ہوا میں کیوں اڑا دیا؟ جنوری 1948 میں کراچی کی شہراہوں پر ہندووں اور سکھوں کا قتل عام کس نے شروع کروایا اور ساٹھ ہزار غیر مسلموں کو کراچی سے نکل جانے پر کس نے مجبور کیا؟ وزب کے نام پر ایک ملک بننے والی قوم نے زبان کی بنیاد پر ایک دوسرے کے گریبان کیوں پکڑ لیے؟ آج کی ویڈیو میں اردو بنگالی تنازے سے سلکت پاکستان کی تصویر کشی کی جائے گی آپ دیکھ رہے ہیں داستانے پاکستان سیریز کی اپیسوڈ 4 اور میرا نام ہے اتروبہ رزا اگر آپ پاکستان کی سیاسی تاریخ جاننے میں انٹرسٹڈ ہیں تو میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کرتے چلیں اور ہاں مجھ سے انٹریکٹ کرنے کے لیے آپ انسٹاگرام پر اتروبہ رزا اوفیشل کو فالو کر سکتے ہیں میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا سکرین پر میرا ویڈس ایپ نمبر فلیش کر رہا ہے آپ اپنے فیڈبیک کی ویڈیوز بنا کر مجھے ویڈس ایپ پر سینڈ بھی کر سکتے ہیں پاکستان کو اپنے ابتدائی ایام میں بیرونی خطرات تو لاحق تھے ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کئی اندرونی چیلنجز بھی درپیش تھے پاکستان میں لسانی تاثب جنم لے چکا تھا اور رہی سہی قصر 10 دسمبر 1947 کو تھاکہ شہر میں ہونے والے احتجاج نے نکال دی کالجوں کے سٹوڈنٹس نے مظاہرہ کرتے ہوئے یہ ڈیمانڈ کی کہ پاکستان کی سرکاری اور قومی زبان اردو نہیں بلکہ بنگالی ہونی چاہیے قیام پاکستان کے صرف تین مہینے بعد ہی لسانیت کی چنگاری بھڑک اٹھی تھی اور پھر آنے والے سالوں میں اس چنگاری نے خوفناک آگ کی شکل اختیار کر لی جس سے سارا آشیانہ جلنے لگا تو دوسری جانب مغربی پاکستان میں مذہب کے نام پر کراچی کی تاریخ کے بدترین فسادات ہو رہے تھے جس میں سینکڑوں افراد لکمہ اجل بن گئے ازادی کے وقت صوبہ سن مکمل طور پر محفوظ تھا لیکن 6 جنوری 1948 کو اچانک خونی فسادات ہونے لگے ڈلی اور مشرقی پنجاب کے فسادات سے بچ نکل کر کراچی آنے والے مسلمان مہاجرین کو ہندووں اور سکھوں پر غصہ تھا اور بدلہ لینے کے لیے انہوں نے کراچی میں آباد ہندووں اور سکھوں پر حملہ کر دیا ایک سو سے زیادہ لوگ ان فسادات میں مارے گئے اس وقت کی چیف منسٹر سین محمد ایوب کھوڑو کی صاحب زادی ڈاکٹر حمیدہ اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ میرے والد اپنے ایک محافظ اور ڈرائیور کے ساتھ متاثرہ علاقوں میں گئے وزیراعلا سندھ ایوب کھوڑو نے اپنے گارڈ کو حکم دیا کہ فائر کھول دو تاکہ ہندووں پر حملہ کرنے والے بلوائی منتشر ہو جائیں ایوب کھوڑو نے اپنے ذاتی پسٹول سے بھی بلوائیوں پر نشانے سادھے اور وہ شہر میں امن و آمہ کے بحال کی ہر ممکن کوشش کرتے رہے ایسے میں فسادات پر قابو پانے کے لیے چار روز تک کرفیو لگانا پڑا ہنگامہ آرائی کے دوسرے روز گورنر جنرل محمد علی جنہ نے اپنی بہن فاطمہ جنہ اور ایوب کھوڑو کے ہمراہ متاثرہ علاقوں کا دورہ بھی کیا اس وقت کراچی سے چھپنے والے روزنامہ الوحید نے یہ سرخی لگائی کہ فسادات نے مسلمانوں پر بد رومہ داغ لگایا ہے ہندووں کو ان کی دکانیں گھر اور دیگر املاک واپس کرائی جائیں گی حالات بہتر ہوئے تو کراچی سے تقریباً ساٹھ ہزار غیر مسلم پاکستان چھوڑ کر بھارت چلے گئے کراچی چھوڑ کر بھارت میں عباد ہونے والوں میں ایک بیس سالہ نوجوان لال کرشنا ایڈوانی بھی تھا جو ازادی سے قبل کراچی شہر میں ہندو انتہا پسند تنظیم آر ایس ایس کا پرچارک اور کارے کرتا تھا یہی مسٹر لال کرشنا ایڈوانی سال دوہزار دو سے دوہزار چار تک بھارت کے ڈپٹی پرائم منسٹر رہے نوے کی دہائی میں لال کرشنا ایڈوانی کی قیادت میں رام رتھ یاترہ نکالی گئی جس کے بعد ایودھیا میں قدیمی بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا دوستو بھارتی ریاست اتر پردیش کی پانچ سو سالہ قدیم بابری مسجد پر میں الگ سے ویڈیو بناوں گی ایک بار پھر سے بات کرتے ہیں مشرقی بنگال کے بارے میں کیا آپ جانتے ہیں کہ اردو بنگالی تضاد اصل میں تھا کیا پاکستان بننے کے فوری بات کرنسی نوٹوں سے لے کر ڈاک کی ٹکٹو سے بنگلہ زبان کو ہٹا کر اردو یا انگریزی زبان چھاپنا شروع کر دی گئی جس سے مشرقی پاکستان کی عوام میں مایوسی بڑھنے لگی 25 فروری 1948 کو وزیراعظم نواب زادہ لیاقت علی خان نے دستور سال اسمبلی میں اعلان کیا کہ صرف اردو ہی مغربی اور مشرقی پاکستان کو متحد رکھ سکتی ہے لہٰذا اردو اور صرف اردو ہی پاکستان کی سرکاری زبان ہوگی 21 مارچ 1948 کے روز قائد اعظم نے ڈھاکہ کے مشہور ریس کورس گراؤنڈ میں تقریر کرتے ہوئے اردو ہی کو پاکستان کی سرکاری زبان قرار دیا جلسہ عام میں موجود بنگالی قیادت کی اکثریت نے قائد کے اس اعلام کو کڑوی گولی کی طرح نگل لیا 23 مارچ 1940 کی قرار تادے لاہور پیش کرنے والے شیر بنگال مولوی فضل حق بھی اس موقع پر پنڈال میں موجود تھے مولوی فضل حق نے اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دیے جانے پر شدید احتجاج کیا ان کا کہنا تھا گورنر جنرل کا کام یہ نہیں کہ وہ بتائے کہ ملک کی سرکاری زبان کونسی ہوگی یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے اور اس کے لیے ریفرینڈم کرایا جائے قائدی آزم نے اپنے اکلوتے دورہ مشرقی پاکستان میں ڈاکا یونیورسٹی میں طلبہ سے خطاب میں کہا اردو ہی پاکستان کی قومی زبان ہوگی لیکن صوبائی سطح پر مقامی زبان کے استعمال پر کوئی پابندی نہیں ہے ڈاکا یونیورسٹی میں اس وقت ایک جوشیلہ اور لڑا کا طبیعت کا سٹوڈنٹ بھی پڑھا کرتا تھا جس نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لسانیت کی آگ بھڑکانا شروع کر دی اس سال میں علم کے ماضی کا ریکارڈ بھی کچھ ایسا ہی تھا جب وہ دس بارہ سال کا تھا تو گوپال گنج کے سکول میں اس کا پرنسپل کے ساتھ جھگڑا ہو گیا جس کے بعد اسے چار سال تک سکول سے آؤٹ ہونا پڑا یہی بچہ بڑا ہو کر کالیج یونیورسٹی پہنچا تو جوشیلی تقریریں اور دنگے فساد اس کی پہچاند بن گئے قائد آزم کی تھاکہ یونیورسٹی میں آمد پر حالات خراب کرنے اور ان کی تقریر کو چیلنج کرنے والا یہ سٹوڈنٹ کوئی اور نہیں بلکہ شیخ مجیب الرحمان تھا شیخ مجیب لیڈر بننے کے چکروں میں کبھی یونیورسٹی ایڈمنیسٹریشن سے لڑتا کبھی وائس چانسلر کو دھمکیاں دیتا کبھی جلوس نکالتا تو کبھی بھوک ہرتال کا اعلان کیا کرتا شیخ مجیب کو نہ صرف جیل کا مہمان بننا پڑا بلکہ اسے یونیورسٹی سے فارغ کر دیا گیا اور یوں وہ اپنی تعلیم جاری نہ رکھ پایا اردو کو قومی اور رابطے کی زبان کا درجہ دیے جانے پر دھاکہ یونیورسٹی کے اسالسہ نے بھی قائد آزم کے فیصلے پر سوال تو اٹھائے لیکن جلد یہ معاملہ تھنڈا پڑ گیا سچ تو یہ ہے کہ مشرقی پاکستان کی عوام کے دلوں میں کہیں نہ کہیں وفاق کے خلاف نفرت پل رہی تھی خیمہ بن سکتی تھی جو قوم مذہب کے نام پر ایک ہوئی تھی اب وہی قوم زبان کی بنیاد پر ایک دوجہ کے دستو گریبان تھی پاکستان کا لبرل مافیا آج بھی قائد آزم کے اردو زبان کے فیصلے پر تنقید کرتا نظر آتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ مسٹر جنا خود تو انگریزی بولتے تھے اپنے گھر میں گجراتی زبان بولنے والے محمد علی جنا روانی سے اردو بھی نہیں بول سکتے تھے لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اس وقت مشرقی پاکستان میں 20% ہندو عبادی تھی اور تعلیمی اداروں میں اسادزہ کی اکثریت کٹر ہندووں کی تھی جو پاکستان سے زیادہ بھارت کے خیرکواہ تھے لسانی فصادات کو ہوا دے کر نفرت کا بیج بونے والے یہی لوگ تھے دوسری طلب بھارت نے بھی ہندی کو اپنی سرکاری زبان کا درجہ دیا تھا لیکن وہاں مغربی بنگال میں رہنے والے لاکھوں کروڑوں بنگالیوں نے تو اس پر احتجاج نہیں کیا تھا داستان پاکستان کا یہ سلسلہ ابھی جاری ہے ہمیں اپنی رائے کومنٹس میں لکھ کر بتائیں ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور دوستوں تک شیئر کریں اگر آپ سکوتے ڈھاکا کے اہم کردار جنرل نیازی کی بیوگرافی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلیک کریں جمہوریت پسند جنرل جنرل وحید کاکڑ کو جاننے کے لیے یہاں نیچے اور داستان پاکستان سیڈیز کی تمام اپیسوڈز ایک ہی پلیلسٹ میں آپ کو یہاں ملیں گی الیکشن باک سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر